ہماری اس وچی تر دنیا میں روزانہ ہی عجیب و غریب گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہے جو کی بہتی عجیب اور رہشے میں ہی ہوتی ہے ان میں سے کچھ گھٹنائیں تو ایسی ہوتی ہے جس پر یقین کرنا بہتی مسکل ہے لیکن ثبوت ملنے پر نیت چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس پر یقین کرنا پڑتا ہے تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی تصویریں اور گھٹناؤں کے بارے میں بتائیں گے جس میں کی بہتی عجیب و غریب اور رہشے میں ہی گھٹنائیں بھی سامل ہے جسے جاننے کے بعد سائد آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے اور ہو سکتا ہے سائد آپ کو ڈر بھی لگے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک تو کری لیں نمبر سات یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب رہشے میں ہی گھٹنا ہے چین میں پائی گی قریباً دو ہزار سال پرانی ڈیڈ بوڈی جسے ممی بنا کر تابوت میں رکھا گیا تھا اس ڈیڈ بوڈی کو آج بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے یہ ڈیڈ بوڈی قریباً دو ہزار سال پرانی ہے اور وہ قریباً ویسے ہی سرکشت اور سیف پڑی ہے اور جب یہ ڈیڈ بوڈی ملی تھی تب بھی بوڈی کی سکن سوفٹ تھی اور ایک نورمل انسان کی طرح تھی نمبر چھے پر ایک راونی اور رہشے میں ہی تصویر ہے یہ ایلین کی آکرتی والا جیو جو کی نورتھ بیسٹن پیسیل بینیا میں پائے گیا تھا یہ جیو جنگلوں میں رات کے وقت دیکھا گیا تھا دکھنے میں تو یہ جیو ایلینز کی طرح دکھ رہا ہے پر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایلین نہیں کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے یہ تصویر جانوروں کی نگرانی کرنے کے لیے گپت کیمرے سے کھینچی گئی تھی جو کی رات کے وقت کی ہے تو آپ کو یہ کیا چیز لگ رہی ہے یہ کمنٹ میں جرور بتانا نمبر پانچ پر ہے ایک عجیب سی گھٹنا جس میں ایک سفید رنگ کی عجیب سی چیز کیٹ کی کے مور ہینڈ کی گلی میں چل رہی ہے اسے جھکا ہوا چلتے دیکھا جا سکتا ہے مانو یہ کچھ ڈونڈ رہا ہو یہ پوری گھٹنا رات کے وقت ہوئی ہے یہ تصویریں کسی پیرانورملز دوارہ ٹویٹر پر اپلوڈ کی گئی تھی اس تصویر کو ساٹھ لاکھ سے ادھک لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ اس تصویر کو دیکھ کر ترہیں ترہیں کی پرکریہ دے رہے ہیں جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلین ہو سکتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی فرجی چیز ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ اسے بھوتیا گھٹنا قرار دے رہے ہیں تو یہ بھوتی عجیب اور روچک سی گھٹنا ہے نمبر چار پر ہے لٹکتی ہوئی لاس اوپر فیملی نے سن انیس اپچاس کے آس پاس ٹیکساس میں ایک گھر گھریتا جو کی بہت پرانا تھا اور گھر کی خوشی میں وہے پارٹی کر رہے تھے اس پارٹی کے دوران ان پریوار والوں میں سے ایک تصویر لی اس تصویر میں دو بچے اپنی ماں اور دادی کے گود میں بیٹھے ہیں وہے تصویر کھینچنے کے بعد تصویر بنانے کو بھیجی وہے تصویر بن کر تیار ہوئی تو وہے لوگ تصویر دیکھ کر حیران رہے گئے کیونکہ اس تصویر میں ان کے پیچھے ایک لاس لٹکی ہوئی تھی جبکہ تصویر کھینچتے سمیہ ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا تو یہ دیکھ کر وہے فیملی والے بہت ہی ڈر گئے نمبر تین سن دو ہزار آٹھ میں نیل سیڈ بیک جو کی انگلینڈ کے ایک فوٹوگرافر تھے جو کی اپنے کھیت میں ایک فوٹو کھینچتے ہیں اور فوٹو کھینچنے کے بعد جب وہے گھر جا کر اس فوٹو کو دیکھتے ہیں تو وہے دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ اس فوٹو میں ان کے پیچھے ایک عجیب سی چمکتی ہوئی بھوتیا آکرتی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہے حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس فوٹوگرافر نے جب فوٹو کھینچی تھی تب اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا اور نئے ہی اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز تھی جو کی کسی کو عجیب لگے اور وہے جب جا کر آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو تو لوگ بتاتے ہیں کی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو چکی ہے جو کی بہتی عجیب اور بھوتیا گھٹنا تھی نمبر دو آج کی دنیا میں گوگل سٹریٹ کیمرے سے دنیا بھر کے فوٹو کیپچر ہوتے رہتے ہیں اور ان فوٹوز میں کئی پرکار کی جانکاریاں بھی ملتی ہے لیکن کئی بار یہ کیمرہ کچھ ایسی چیزیں کلک کر لیتا ہے جو دیکھنے میں بہت عجیب ہوتی ہے ایسے ہی گوگل سٹریٹ کیمرے نے ایک ایسی فوٹو لی تھی جو کی دیکھنے میں بہد ہی ویچی تر تھی یہ تصویر دوہزار ساتھ میں یونائٹڈ سٹیڈ میں لانچ ہوئی تھی اور یہ دیکھنے میں بہت عجیب تھی نمبر ایک دنیا کا سب سے بڑا ڈر موت ہے ایک لڑکی کی لاس اس روپ میں ملی تھی کی جیسے کہ وہ ہنس رہی ہو ایسا ہونا واقعی میں دربل ہے اس لڑکی کی لاس سین ندی میں ملی تھی جو کی مسکرہ رہی تھی اور اس لڑکی کی پہچان ابھی تک نہیں ہو پائی کی یہ کون تھی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ہماری پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد